مراسی ہندوستان کی ایک مشہور قوم ہے جو غیر منقسم ہندوستان اور بعد از تقسیم ہو کر پاکو ہند میں جا بجا عباد ہے مراسی قوم کا پیشہ ورانہ طور پر انصاب کے ماہر ڈوم اور رکاس ہوتے ہیں اس قوم کے افراد اپنے اہل تعلق کے خاندان کے شجرہ ہائے نصب یاد کرنے اور یاد رکھنے میں طولہ رکھتے ہیں چنانچہ برے سغیر میں کسی خاندان کا نصب معلوم کرنا ہو تو ان کی خدمت حاصل کی جاتی ہے نید شادی بیعہ کی تقریبات ناچ رنگ کی محفلوں میں بھی انہیں بلایا جاتا ہے جہاں یہ اپنے فن کا مظاہرہ نغمہ سرائی سے کرتے ہیں لفظ مراسی اردو لفظ مراس سے ملا ہے جس کے معنی ہے وراسط مراسیوں کے کچھ خاندان ہندووں میں نچلی ذات سے تعلق رکھتے ہیں پھر وہ مسلمان ہو گئے جب کچھ خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ اصلاحاں وہ ہندووں کی چارن برادری سے ہیں تیرمی صدی عیسوی میں اس خاندان نے اس وقت کے مشہور صوفی شائر امیر خسرو کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا شمالی ہندوستان کے مراسی پانچ زہلی گروپوں میں منقسم ہیں ابل پوصلہ بیٹ کٹو اور کالیٹ ان کے رسم و رواج ان صاحب کے ماہر کی ایک دوسری بڑی برادری مسلمان رائے بھٹ کے خاصے ملتے جوتے ہیں مراسی قوم ہی کی ایک برادری پنواریا کہلاتی ہے جو اصلاحاں داستان گو لیکن انہیں گوئیوں اور بھانڈوں کی اسی ایسی بھی یاد کیا جاتا ہے نگمہ سرائی کے دوران میں مراسی قوم پکھواج کا استعمال کرتی ہے اس بنا پر اس کو پکھواجی بھی کہا جاتا ہے یہ قوم اپنے متعلقین کے انصاب کو حفظ کرنے اور انہیں سینہ بسینہ منتقل کرنے میں خاص امتیاز رکھتی ہے اسی بنا پر شادی بیعہ کے معاملات میں ان سے خاص مدد لی جاتی ہے ماہر انصاب کی حیثیت سے مراسی قوم نصب خوان کے لقب سے بھی معروف ہے اس قوم کے افراد شمالی ہندوستان میں ہر جگہ آباد ہیں روایتی طور پر وہ شادی بیعہ کی تقریبات وغیرہ میں لوگ گیت گاتے ہیں اس قوم کی کچھ برادریاں کاغذ پھول کی سند سے بھی بابستہ ہیں پنجاب کے دہی علاقوں میں ان کی خوب پذیرائی ہوتی ہے اس لئے وہاں ان کی کثیر آبادی ہے تاہم کچھ برسوں پہلے سے مراسی پنجاب سے ہجرت کر کے راجستان، بہار، گجرات، حریانہ اور مغربی اتر پردیش میں جا بسے پاکستان پنجاب میں اب مراسی برادری زیادہ تار آشورے کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے نوہے، مرسیے، پڑھنا وغیرہ اور اچھی تفریح مہیا کرنے والے بھی ہیں ان میں سے اکثر ملک کے موسیقار، تھیٹر، فنکار ہیں زیادہ تر مراسی دو زبانی ہوتے ہیں یہ اردو اور پنجابی دونوں بولتے ہیں یہ پنجاب بھر میں پائے جاتے ہیں اور بہت سے دہاتوں میں بھی یہ آباد ہیں شمالی اور وسطی پنجاب کے کچھ مراسی خود کو اب خان کہتے ہیں جس کو حقیقی خان بہت برا مانتے ہیں راج پوت راج پوت جس کے معنی راجاؤں کے بیٹے ہیں اور وہ اپنا سلسلہ نصب دیو مالائی شخصیات سے جوڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ابتداء اور اصلیت کے بارے میں بہت سے نظریات قائم کیے گئے ہیں اشوری پرشاد کا کہنا ہے کہ ویدک دور کے چھتری ہیں بعض کا کہنا ہے کہ یہ ستھن اور ہن حملہ آوروں میں سے بعض راج پوتانہ میں مقیم ہو گئے تھے اور انہوں کو گونڈوں اور بھاروں کے ساتھ برہمی مذہب کو قبول کر کے فوجی طاقت حاصل کر لی تھی مسٹر سی وی بیٹ کا کہنا ہے کہ پرتھوی راج راسہ کے مصنف چندر برائے نے راج پوتوں کو سورج بنسی اور چندر بنسی ثابت کرنے سے آجز آگر ایک نظریہ کے تحت ان کو اگنی کل قرار دیا تھا لیکن وہ آگ کے خاندان سے ہیں اور دشت جو قربانی کی آگ روشن کی اس میں راج پوتوں کا موررہ سے آلہ پیدا ہوا لیکن اب بعض فاضل ہندو نے اس شائرانہ فسانے سے انکار کیا اور زیادہ تر حضرات کا خیال ہے کہ راج پوت قوم کی رگوں میں غیر ملکی خون ہے ٹارڈ نے اپنی کتاب کے تاریخی راجستان میں ایک نظریہ کی تائید کی ہے کہ راج پوتوں کو وست ایشیا کے ستھن قوائل کا قریبی قرار دیا جم سٹارڈ کا کہنا ہے کہ اہد قدیم سے محمود اگزنوی کے دور تک بہت سی اقوام ہند پر حملہ آور ہوئیں وہ راج پوتوں کے چھتیس راج قلی میں شامل ہیں اہم کی بات یہ ہے کہ ان کے دیوتا ان کے شجرہ نصب ان کے قدیم نام بہت سے حالات و اتوار چین تاتار مغل جٹ اور ستھیوں سے بہت زیادہ مشابت رکھتے ہیں اس لئے بہ آسانی اندازہ ہوتا ہے کہ راج پوت بل اور ذکر اقوام ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں رنگڑ مشتر قومیت یا ثقافتی روایت رکھنے والا ایک مسلمان نسلی گروہ ہے جس میں اکثریت کی مادری زبان رنگڑی جبکہ باقی کھڑی بولی اور اردو بولتے ہیں پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں عباد ہیں جبکہ بھارت میں بھی حریانہ دیلی اور یوپی میں عباد ہیں پاکستان میں چونکہ یہ ہندوستان سے قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے آئے تھے اس لئے ان کو ہندوستانی اور مہاجر بھی کہا جاتا ہے رنگڑوں میں عالی نصر راج پوت ہیں اسی وجہ سے رنگڑ راج پوت کی اصلاح استعمال کی جاتی ہے جو پنجابی راج پوتوں سے مختلف ثقافت اور روایت کی حامل ہے رنگڑ راج پوت کی اکثریت کا خاندانی نام رو ہے جبکہ اقلیت رانہ اور کمر اور چودری کہلاتے ہیں تالپور بلوچ قبیلہ تالپور جن کا جدہ اعلی شہداد تالپور تھا جب بلوچ کلہوڑا فوج میں بھرتی ہوئے تو شہداد تالپور سپاہ سلار بن گیا بعد میں کلہوڑوں نے تالپور سرداروں کو قتل کر دیا تالپور نے جنگ بالانی ستارہ سو تراسی میں کلہوڑوں کو شکست دے کر سندھ پر قبضہ کیا ان کے چھے حکمرانوں نے اٹھارہ سو ترتالیس تک حکومت کی اور سندھ میں تین ریاستیں حیدراباد میرپور خاص اور خیرپور قائم کی مگر ان ریاستوں میں اتحاد نہ تھا کچھ عرصہ کابل کو خراج دیتے رہے پہلی جنگ اٹھارہ سو اٹھتی سے اٹھارہ سو بطالیس میں حیدراباد میرپور خاص سے انگریزوں کے تعلقات بگڑ گئے البتہ خیرپور نے انگریزوں کی طرف داری کی اٹھارہ سو ترتالیس میں برطانی فوج نے چارلس جیمز نیپر کے زیر کمان حیدراباد اور میرپور خاص کے تعلق پور میانی کی خونی جنگ میں شکست دے کر پورے سندھ پر قبضہ کر لیا جو ازادی پاکستان تک برقرار تھاتھال تھاتھال راجبوچوں کی ایک زہلی شاہ ہے تھاتھال کے اکثریت گجرات سیالکورٹ زلہ نارووار راولپنڈی کھاریاں اور ازاد کشمیر میں بستی ہے ہندوستان میں تھاتھال ہوشیارپور ہمچل پردیش کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں تھاتھال ایک ہندو راجہ کرن سنگھ کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہیں کرن سنگھ کے دور حکومت کا صحیح تعین نہیں کیا جا سکا ایک اندازے کے مطابق کرن سنگھ کے دور حکومت کے وقت ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں پر سید خاندان کی حکومت تھی کرن سنگھ کی راجدانی کا مقام کے متعلق بھی مختلف آرائے ہیں کچھ روایتوں کے مطابق کرن سنگھ کشمیر کا بادشاہ تھا جبکہ دوسری روایت کرن سنگھ کا مالوہ کا حاکم بتاتی ہیں اس گروہ کے اکثریت کو تھاتھال کہلواتی ہیں لیکن گروہ ایک خاص حصے کے نزدیک صحیح لفظ تھو تھال ہے اس گروہ کے مطابق کرن سنگھ کے بیٹے کا نام تھاتھو نہیں بلکہ تھو تھو تھا تھو تھو اس گروہ کا پہلا آدمی ہے جس نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں تھو تھو کی آل اولاد کو شروع شروع میں تھو 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 آل کہا جاتا تھا بعد میں بگڑ کر تھو تھال ہو گیا اور دعوے کے ہمی لوگوں کے بقول خود کو تھتال کہلوانے والے لوگ یا تو بے افتیاتی سے بولنے کی وجہ سے تھتال کا لفظ کہا جاتے ہیں یا انہیں صحیح لفظ کا پتہ ہی نہیں اس دعوے کی تصدیق تحصیل خاریہ کے نزدیک واقعہ محمد چک نامی گاؤں سے ہوتی ہے اس گاؤں کے باسی خود کو تھتال کہلواتے ہیں جبکہ تحصیل خاریاں کے سرکاری دستاویزات میں تھو تھال کے نام درجیں تھو تھالوں کا ایک حصہ راجبود ہونے کا دعوے دار ہے جبکہ دوسرا گروہ جٹ کہلوانے پر مصر ہے سوریا ونشی ہونے کے یہ دعوے دار کرن سنگھ کے بیٹے تھے تھو تھال کی اولاد ہیں کرن سنگھ کا دوسرا بیٹا نارو نروہ گروہ کا جدہ امجد تھا لیکن یہ دعوے نروہ گروہ کے شجرہ سے بلکل ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر کرن سنگھ کے ایک بیٹی کی اولاد راجبود ہے تو دوسرے بیٹے کی اولاد جٹ کیسے ہو سکتی ہے مزید بنا کرن سنگھ کا بیٹا نہیں بلکہ کرن سنگھ کے بیٹے ساحل کی چھٹی پشت پر ہونے والا بیٹا ہے ان متضاد داموں کی توسی یہی ہو سکتی ہے کہ تاریخ کے کسی دور میں تھتالوں کے ایک گروہ نے شمشیر زنی کا اپنا صدیوں پرانہ ابائی پیشہ چھوڑ کر زراد شروع کر دی تلوار چھوڑ کر حل پکڑے اور اس گروہ کو جٹ کہا جانے لگا جبکہ شمشیر زنی کو بطور پیشہ بہار رکھنے والے تھتال راجبودوں کے طور پر جانے لگے جٹ گل ہونے والے تھتال اپنے نام کے ساتھ چودری جبکہ راجبود کہلانے والے تھتال اپنے نام کے ساتھ راجہ کا سابقہ یا لاحق کا استعمال کرتے ہیں وٹو قوم وٹو قوم کے بانی کا نام عدم تھا جو ہندوستان کے کسی راجے کی گیارمی بیوی میں سے ایک کیولاد تھا زیادہ تر غسیلہ ہونے کی وجہ سے وٹو ہو گیا یعنی زیادہ وٹ والا یا وٹ رکھنے والا پنوار راجبودوں کی تین شاخن جنہیں بابا فرید رحمت اللہ پر اسلام قبول کیا ان میں خرل سیال اور ڈوگر ہیں ان کے علاوہ وٹو اور کچھ بٹی بھی ہیں جنہیں بابا فرید کے ساتھ ہاتھ پر اسلام قبول کیا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے حکم پر سیال دریائے چناب کے کنارے عباد ہو گئے خرل راوی کے کنارے عباد ہو گئے ڈوگر اور وٹو سرطلز کے کناروں پر عباد ہو گئے اور یہاں ان قوموں نے اپنا عبائی پیشہ سپاہ گری جنگجوئی چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی سیال خرل ڈوگر اور وٹو تینوں میں سے زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو راجبوت نہیں سمجھتے کیونکہ ان کا اور ہم راجستان کے دیگر راجبوت قوم سے ان کا پانچویں صدی کا فاصلہ ہو گیا یہ پانچ صدیاں انہوں نے جٹوں میں کھیتی باڑی کرتے گزار دیں اسی وجہ سے یہ اپنے آپ کو راجبوت نہیں سمجھتے اور ہمارے راجبوتوں میں بھی اکثریت ان کو راجبوت نہیں سمجھتے لیکن اب ہمارے بہت سے دوست جو خرل اور سیال ہیں چند سال پہلے ہم سے لڑ پڑے تھے جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ تم راجبوت آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں شیئر کریں